ناظرین کیسے آپ مفت راشن جو ہیں وہ چار ہزار روپے کے یہ راشن ہے جو پجاب حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے نگے بان رمضان یہ پیکج ہے جس کے تحت جو ہے وہ آپ مفت راشن حاصل کر سکتے ہیں چار ہزار روپے کے راشن کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں اور ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سستہ یعنی چالیس فیصد سستہ راشن جو ہیں وہ بھی کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں یعنی کچھ ایسے لوگ جو مفت راشن حاصل کر سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو دو طریقے ہیں دو یہ طریقہ کار جو میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا میرا نام زشان رزا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں پیشے سے جنرلسٹ ہوں اور میں اپنی جو کچھ ویڈیوز سے ہوتی ہیں کچھ نیوز سے ہوتی ہیں وہ ویلوگ اپنے اسی یوٹیوب چینل پر کرتا ہوں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اصل جو رہنمائی ہے وہ کی جا سکے اور اصل خبر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے ناظرین بہت ساری اس وقت لوگ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کوشش ہر ویلوگر کی ہوتی ہے کہ میں زیادہ زیادہ ویڈیوز حاصل کروں لیکن اصل جو انفارمیشن ہوتی ہے چونکہ وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جنرلسٹ کے پاس ہوتی ہے ابھی جو تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ وہ تفصیل ہے جو گورنمنٹ نے پیس ریز بقاعدہ طور پر جاری کی ہے اور وہی جو ایکچول جو اصل خبر ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ بھائی ہم کیسے سستہ راشن حاصل کر سکتے ہیں کیسے مفت راشن حاصل کر سکتے ہیں اس کا اصل طریقہ کار کیا ہے تو اصل جو طریقہ کار ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مفت راشن کی طرف چلیں گے کیونکہ سب سے پہلے لوگ مفت راشن حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے سستہ اگر چالیس فیصد آپ کو سستہ راشن ملتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور یہ حکومت کا بہت بڑا اقدام ہے پجاب حکومت کی جانب سے وزیراعالہ مریم نواز جو ہیں ان کی جانب سے یہ بہت بڑا اقدام جو ہے تاریخ میں پہلی بار یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے عوام کو ان کی دہلیز پر فوڈ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں تو آپ فوڈ ہیمپرز حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں جبکہ اس کے بعد بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں میار کی بھی بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں فوڈ ہیمپر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مفت راشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ اسی ستر اسی ستر یہ نمبر نوٹ کر لیں اس کے اوپر آپ نے ٹیکسٹ کرنا ہے یعنی آپ نے اس کے اوپر میسج کرنا ہے آپ نے رائٹ میسج میں جانا ہے اور وہاں پر آپ نے لکھنا ہے امداد کیسے لکھنا ہے ایم اے ڈی یہ نوٹ کرنے اس کے بعد آپ نے سپیس دینی ہے سپیس میں پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جو شناختی کارڈ نمبر ہے کوشش کریں کہ گھر کے سربلا کا شناختی کارڈ نمبر ہو تو اس میں آسانی ہوگی آپ تک راشن پہنچنے میں تو آپ نے وہ نمبر جو ہے اس یعنی امداد دکھنے کے بعد سپیس دینے کے بعد جو ہے وہ شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور اسے اسی ستر پر سینڈ کر دینا ہے تو یہ آپ کا جو مفت راشن حاصل کرنے کا طریقہ ہے مفت راشن میں میں آپ کو بتا چلوں کہ دس کلو آٹا ہے دو کلو گھی دو کلو بیسن دو کلو چاول ہے اور دو کلو چینی ہے تو یہ اشیاء آپ کو جو ہیں وہ فوڈ ہیمپر کے طور پر ملے گی میار بھی بہت عالی ہے اور فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خود اس کے میار کو دیکھ رہا ہے اس کے نگرانی کر رہا ہے اس کے ساتھ دوسرا طریقہ بھی ہے وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا اس سے بھی مطبع اس میں دو طریقے حاصل کرنے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو لازٹ میں بتاؤں گا آپ ویڈیو آپ نے ساری دیکھ رہی ہیں کیونکہ اگر آپ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو بھائی پتہ نہیں چلے گا آپ کو جو طریقہ کار ہے اس سے پھر آپ جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے اسے اب بات کریں گے کہ وہ لوگ ایک تو وہ ہیں جو اس طرح سے مستفید ہو رہے ہیں لوگ ایک وہ لوگ ہیں جو سستہ راشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے پچپن شہیٹ پچپن چھہ سٹ پچپن چھہ سٹ پہلے میں نے پنجابی میں کہا کیونکہ پنجاب میں ہم رہتے ہیں ہنسی پنجابی آئے تھا پنجابی دے بیچ بھی تو انہوں کچھ معلومات دینی چاہیے دینی کیونکہ دیکھیں پنجاب کے ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ یہ جو معلومات ہیں یہ بہت ضروری ہے میں خود یہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے وہ پندرہ مارچ اور بیس مارچ تک یہ جو ہے وہ جاری رہے گا اس سے پہلے جو لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جتنی بڑی تعداد میں وہ ہو جائیں پچپن چھہ سٹ یہ ہنسہ یاد کریں پچپن چھہ سٹ پر آپ نے اپنا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ سینڈ کرنا ہے اور اس سے آپ مستفید ہو سکیں گے آپ کو چالیس فیصد جو ہے وہ کم قیمت پر آپ کو راشن جو ہے وہ ملے گا جس میں تمام چیزیں ہیں ڈال ہے آٹا ہے گھی ہے چاول ہے چینی ہے اشیاء جو ضروری ہیں اشیاء روز منہ کی جو اشیاء ہیں وہ آپ کو ملیں گی اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اب وہ جو مفت راشن حاصل کرنے والا جو طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے سب سے پہلے تو یہ طریقہ ہے اس کے بعد جو اس سے بھی ایک آسان طریقہ ہے شاید آپ کو اگر آپ کو دو ہی طریقے یہ طریقہ بھی ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے جیسے میں پہلے بھی اپنے وی لاؤگ میں بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں جس شہر میں آپ رہتے ہیں جس علاقے آپ کے علاقے کا جو پٹواری آپ اس سے رابطہ کریں اس سے رابطہ کرنے کے بعد اس کے پاس جائیں اور دیجٹالائز ویریفکیشنز ہو رہی ہیں اس میں جا کے آپ ان کو شناختی کارڈ نمبر دیں اور ان کو بتایا کہ ہمیں یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں کیونکہ بی آئی ایس پی یعنی بین ازیر انکم سپورٹ میں جو لوگ اہل ہیں وہ آلڈری اس سکیم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں نگے بان رمضان پیکج کے تحت جو ہے انہیں مفت راشن چار ہزار روپے کہ یہ مفت راشن ہے جو ان تک جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے ان کی دہلیس پہ پہنچایا جا رہا ہے اب بات ہم کریں گے کہ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ ریجسٹرڈ ہیں وہ تو ہیں جس کو نہیں علم کہ وہ ریجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے یا اسے مل سکتا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے پٹواری سرابطہ کرنا ہے بہت آسان طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے اور ہاں بہت سارے مجھے لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ بھائی ہم پٹواری ہم سے پیسہ بھائی کوئی آپ سے پٹواری پیسہ نہیں لے گا کوئی آپ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر آپ کو کوئی بھی شکایت ہے کوئی بھی مسئلہ تو آپ اپنے علاقے کے اسسنٹ کمیشنر آپ اپنے علاقے کے ڈپٹی کمیشنر جو ہیں ان کو شکایت کر سکتے ہیں لیکن میں خود سروے میں گیا ہوں میں نے خود جا کے کوش کی ہے میں خود جو ہے اس کے کیونکہ میں الیکٹرونک میڈیا سے وابستہ ہوں تو میں نے ایک بڑے چینل میں کام کرتا ہوں تو ہم نے اس رپورٹ کو پہلے اپنے چینل پر بھی چلایا آپ ساتھ ویلوگ بھی کر رہے ہیں بھائی کوئی آپ سے کوئی چیز نہیں لے گا کوئی مسئلہ انتہائی شفاف طریقہ کار شفاف طریقے سے اس کا تقسیم کا راشن کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اسسسٹنٹ کمیشنرز خود ہمراہ ہے اس راشن کی تقسیم کے دوران پٹواری تصیلدار وہ موجود ہیں وہاں پہ آپ کو چیک کیا جائے گا آپ کے شناتی کارڈ کو کیا آپ اہل ہیں یا نہیں آپ کا ریکارڈ میں ساتھ جو چاریس فیصد تک کم قیمت پر آپ راشن کیسے اثر کر سکتے وہ طریقہ کار میں بتا دیا پنجاب کی تاریخ میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا گزشتہ سال رمضان مبارک میں ہم نے دیکھا کہ مفت آٹا کی تقسیم کا عمل شروع ہوا وہ بھی بہت بڑا اقدام تھا لیکن اس بار اس سے بڑا اقدام کیا گیا ہے مریم نواز جو ہے پہلی بار اتنا بڑی سب سیڈی ہے ساتھ مفت راشن مطلب آپ یہ دیکھیں آٹا چینی گھی چاول جو اور بیسن تک دیا جا رہا ہے جو اشیاء ضروری ہیں وہ آپ تک فرہام کی جا رہی ہیں فون ہیمپرز آپ لائنوں میں نہیں کھڑے ہو نہ کتاروں میں نہیں لگ رہا ہے بلکہ یہ تمام اشیاء آپ کو آپ کے گھر کی دہلیس پر ملے گی اور محکمہ مال سمیت دیگر جو محکموں کے ملازمی ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے تو پھر دیر کس بات اللہ حافظ